سورہ حود تیسرے رکو میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور قوم کے ساتھ جو ان کی کشمکش ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں وہ کوری کشمکش بیان کر دی جو گفتگو جو مقالمہ چلتا رہا نو سو پچاس برس تک وہ بیان کر دیا اب اس کے بعد قوم نوح کا انجام کیا ہوا اس کا نقشہ اللہ تعالی چوتھے رکو میں کھیچ رہے فرمایا وَأُوْحِيَا إِلَىٰ نُوْحِن اور وحی کیا گیا نوح علیہ السلام کی طرف اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن کہ بے شک اب اے نوح تمہاری قوم میں سے ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سبائے اس کے جو ایمان لات چکا یعنی مزید اب کسی اور شخص کے ایمان لانے کا امکان تمہاری قوم میں سے ختم ہو گیا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون پس افسوس نہ کرو غم نہ کرو اس پر کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وَسْنَ الْفُلْقَ بِعَائِونِنَا وَوَحِيَنَا اور بناو ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں وَوَحِيَنَا اور ہماری وحی کی بنیاد پر ہماری رہنمائی لگتا ہے کہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ نعمت ہمیں ملی ہے اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری گائیڈنس ہماری رہنمائی میں بناو اور ہماری نگرانی میں ہمارے سامنے بناو وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُ اور دیکھنا اے نوح مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا یعنی اب کوئی رحم تمہیں ان پر نہ آئے اب ان کے بارے میں کوئی مجھ سے سفارش نہ کرنا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی آ کر پوچھا سرداروں نے کیا بنا رہے ہیں کشتی بنا رہے ہیں یہ کشتی کیا ہوتی ہے یہ کشتی ایسی ہے کہ جو پانی میں تیرتی ہے دوبتی نہیں ہے اب انہوں نے مزاک اڑانا شروع کیا کہ یہاں پر تو پانی ہے ہی نہیں اور بڑھاپے میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں مزاک اڑایا کہ ماذ اللہ یہ بڑھاپے میں اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا اور یہ وہ فرمایا وَيَسْنَا الْفُلْقِ حضرت نُو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وَقُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُمٍ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تھے سَخِرُوا مِّن تو حضرت نُو علیہ السلام کا مزاق اڑاتے تھے ان کی حسی اڑاتے تھے قَالَ حضرت نُو علیہ السلام نے فرمایا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا اگر تم ہم سے مزاق کر رہے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تو بے شک ہم بھی تم سے مزاق کریں گے اسی طرح جیسے تم ہم سے مزاق کر رہے ہو فَسَوْفَتَعْلَمُونَ تو تم انقریب جان لوگے مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اسے رسوا کر دے گا وَيَحِلُّوا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کون ہے جس پر اترتا ہے قائم رہنے والا عذاب حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا یہاں تک جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا وَفَارَتْ تَنْنُورِ ایک تَنْنُورِ نے جوش مارا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس علاقے میں کوئی حصہ ایسا تھا جو کہ سمندر کی سطح سے نیچے تھا لیکن کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے سمندر کا پانی وہاں نہیں آتا تھا جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعض علاقے نشیب میں ہیں سمندر کی سطح سے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائے تو وہاں سے لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ مٹی وغیرہ ہٹی ہے اور سمندر کا پانی وہاں سے اُبلنا شروع ہوا تو فرمائے ایک تَنُورِ نے جوش مارا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور باقی آگے چل کے ہم پڑھیں گے اسی صورت میں بھی اسی رکم ہے کہ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کرنی شروع کر دی اور دونوں پانی آپس پر ملنا شروع ہو گئے زمین سے اُبلنے والا اور اوپر سے برسنے والا سورہ کمر میں آتا ہے کہ جو ہے وہ فَلْتَقَلْمَاؤُ عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْقُدْر دونوں پانی مل گئے ایک ایسے کام کو پورا کرنے کے لئے جو اللہ کے طرف سے تہہ ہو چکا تھا قُلْنَحْمِلْ فِيهَا مِنْ قُلِّنْ زَوْجَيْنِسْنَيْنِ ہم نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار کر لو ہر مخلوق کے دو دو جوڑے ہم جوڑا عربی اردو میں تو کہہ دیتے ہیں پیر کو لیکن عربی میں جوڑے سے مراد پیر کا ایک حصہ ہوتا ہے شوہر بھی جوڑا ہے زوجن ہے اور بیوی بھی جوڑا ہے وہ بھی وہ الگ سے جوڑا ہے تو اسی طریقے پر دو دو جوڑے سے مراد ایک مذکر اور ایک موننز تم ہر مخلوق کے دو دو جوڑے یعنی ایک مذکر اور ایک موننز اس کشتی میں سوار کر لو وَأَحْلَقَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ سِوَائِ ان کے جن کے بارے میں ایک بات پہلے سے تیہ ہو چکی ہے اشارہ ہے حضرت نوح کی بیوی کی طرف کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی میری منافقہ تھی اور ان کا ایک بیٹا رسکر ذکر اسی رکو میں آگے آ رہا ہے فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو سوائے ان کے جن کے بارے میں ایک بات پہلے سے تیہ ہو چکی ہے وَمَنْ آمَنْ اور ہر اس شخص کو کشتی میں سوار کر لو جو ایمان لائے چکا ہے وَمَا آمَنَ مَأَحُ إِلَّا قَلِيلِ اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے سے لوگ ایک روایت ہے کہ کل بہتر آدمی ان پر ایمان لائے تھے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكِرِ الْحَكِيمِ